ہیلو فرینڈز میں ہوں زبا خان اور ویلکم ہے آپ کا میرے چینل ورکنگ وومنز کچن میں آج میں بنانے جا رہی ہوں پیاز کی لچھے دار پکوڑے جو بہت ہی کرکرے بلکل مارکٹ میں ملنے والے پکوڑوں کی طرح ہی بناؤں گی تو چلیے شروع کرتے ہیں اس کو بنانا تو اس کے لیے یہاں پر میں نے دو میڈیم سائز کی پیاز لی ہیں اور ان کو باری چوب کر لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کو جو کاٹا ہے وہ لمبے لمبے پیسز میں کٹ کیا ہے اب ساتھی میں میں لے لوں گی ایک آلو آلو کا سائز آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو بس اچھے سے گریٹ کر لینا ہے اور اس کے بعد جتنا اس کا وارٹر ہو اس کو پرس کرتے ہوئے سکویز کر لینا ہے تو یہ دیکھیں اس کے لمبے لمبے لچھے اس کے بھی ریڈی ہو گئے ہیں اب اس میں میں ملا دوں گی دھنیا اور ہری میرش تو یہاں پر آپ جتنا سپائسی رکھنا چاہے اس حساب سے ملا سکتے ہیں اور ساتھی میں میں نے اس میں ڈال دیا ہے ایک چھوٹا چمچ چاول کا آٹا اور چار چھوٹے چمچ میں اس میں ڈالوں گی بیسن تو یہ بیسن ڈالنے کے بعد اس میں ہم لوگ تھوڑا سا ڈال دیں گے لال مرچ پاوڈر تو لال مرچ پاوڈر میں اگر آپ اس کا چلی فریکس کا یوز کرتی ہیں تو زیادہ اچھا فلیور آتا ہے تو آپ چلی فریکس ہی ڈالیں ساتھ میں اس میں ڈال دیا ہے میں نے آدھا چمچ نمک اب اس میں اس کو بینا پانی ڈالے ہوئے ساری چیزوں کو آپس میں ملانا ہے پانی کا یوز بالکل بھی نہیں کریں ورنہ تو آپ کے جو پاکوڑے بنیں گے وہ اچھے نہیں بنیں گے اس لیے بینا پانی ڈالے ہی دیکھیں یہ میں نے سارے مکسچر کو اچھے سے آپس میں ملا لیا ہے تو بس اس طرح سے آپ کا مکسچر ریڈی ہو جائے گا اب ایک کڑھائی لے اور اس میں آئل اچھے سے گرم کر لیں اوئل جب گرم ہو جائے تو اس میں چھوٹی چھوٹی سے پکوڑے کی سائز کا بس اس میں مکسر ڈالتے جائیں اور جتنا مکسر آ سکتا ہے ایک بار میں پہلے اس کو اچھے سے گرہائی میں ڈال دیں تو اس طرح سے میں نے چھوٹی چھوٹی سے پیسز اس میں ڈال دیئے ہیں گیس کی جو فلیم ہے اس کو آپ میڈیم ہی رکھیں ہائی فلیم بلکل نہ رکھیں لو ٹو میڈیم رکھیں اگر فلیم ہائی ہوگی تو پکوڑیاں اوپر سے جل جائیں گی اور اندر سے کچھی رہ جائیں گی اس لئے فلیم کو میڈیم ٹو لو ہی رکھیں بس اس طرح سے ایک بار پہلے پکوڑیاں سارے ڈال دیں اور اس کے بعد جب ہلکی سے نیچے سے گولڈن ہونے لگیں تو ان کو پھر ٹرن کریں تو سبھی پکوڑیوں کو دوسرے سائٹ سے بھی اچھے سے فرائی کر لینا ہے ان کو گولڈن ہونے تک کہ سبھی پکوڑیوں کو اچھے سے فرائی کریں تاکہ ان کی ہر پیاز اور جو اندر کا مکشر ہے وہ بہت اچھے سے کرسپ ہو جائے اور بہت ہی کرسپی یہ ریڈی ہوتی ہے یہ دیکھئے تھوڑا سا ٹائم لگے گا لیکن آپ میڈیم فلیم میں کریں گے تو بہت ہی اچھے پکوڑیاں ریڈی ہوں گی تو یہ دیکھئے بلکل لچھے دار پکوڑیاں جیسے مارکٹ میں ملتی ہیں سیم اسی طرح کی یہ ریڈی ہو گئی ہیں اب میں ان کو آئیل سے باہر نکال لیتی ہوں اور پھر میں اس کو ایک سرپنگ پلیٹ میں سرپ کروں گی ان کو ایک چھنے کی ہلپ سے باہر نکالیں تاکہ اس میں جتنا بھی ایکسس آئیل ہو وہ سبھی سرین ہو جائے اور باقی بچے ہوئے مکشر کو بھی فرائی کر لیں تو سبھی پکوڑیوں کو اب میں ایک سرپنگ پلیٹ میں رکھ دوں گی اور پھر اس کے بعد ہم لوگ گرم گرم اس کو سرپ کریں گے تاکہ سبھی لوگ اس کو گرم گرم میں کھائیں اور انجوائی کریں تو بس یہ میں نکال کے اس کو سرپ کرتی ہوں اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کر دیجئے گا چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا بیل آئیکن دبانا بلکل نہیں بھولیے گا تاکہ آپ کو نئے ویڈیو کی نوٹیفکیشنز ملتی رہے تو یہ دیکھیں اوپر سے بہت ہی کرنچی اور اندر سے بہت سوفٹ ریڈی ہوئی ہے اس کو سبھی لوگ بہت ہی پسند کرتے ہیں تو رمضان میں خاص کر کے ہر گھروں میں یہ ضرور بنائی جاتی ہے اس طرح سے اگر آپ یہ بنائیں گی تو افطار میں یہ پکوڑیاں بہت پسند کی جائیں گی ایک بھر آپ میری ریسپی کو فالو کرتے ہوئے ضرور بنائیں تینکیو فور ووچنگ دس ویڈیو